نواز شریف صاحب اور وہ لندن جانا چاہتے ہیں نہیں جانا چاہتے ان کی سٹیٹیجی کیا ہے بلاول بھٹو صاحب میڈیا پہ تمام کوریج اور یہ سارا کچھ آخر کیوں ہو رہا ہے اور بلاول بھٹو صاحب کو جو ہمدردی جاگ اٹھی ہے اچانک جیل جانے کی اس کے پیچھے کیا راز ہے اور آیا یہ پلیننگ ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اور پاک بھارت کشیدگی حسب معمول خطرات موجود ہیں وہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ ہم کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک خطرہ موجود ہے بٹی صاحب یہ بتائیں آج آپ کا لاہور میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے کوٹ لکھ پت جیل ایک بلکل کیا کہنا چاہیے نوازدہ نصراللہ خان صاحب کا گھر ہوتا تھا کسی زمانے میں سیاست کا جوڑ توڑ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز اور آج کل کوٹ لکھ پت جیل مرکز بنی ہوئی ہے سیاسی سرگرمیوں کا تو ایسی جیل آپ نے پہلے کبھی دیکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب صاحب آپ کا بل احترام ہے میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں وہ جیل نہیں ہے اس وقت کوٹ لکھ پتا وہ جیل ہوا کرتی تھی پاکستان کی ہسٹری اور کاغ باغزوں میں جیل ہے محکمہ جیل خانہ جات میں بھی کوٹ لکھ کے جیل ہے لیکن وہ اس وقت ایک گیسٹ ہاؤس اور ایک پالٹکس کا ہیڈکوارٹر بنا ہوا ہے میں آپ کی اس بات سے معذرت کروں گا میں اس کو جیل نہیں کہوں گا جیل میں جو قیدی مجرم ہوتا ہے یا ملزم ہوتا ہے وہ ایک طریقہ کار کے مطابق جیل مینویل کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کی ملاقات کے کوئی ٹائم و حد و حال ہوتے ہیں کوئی ایس او پی بنا ہوتا ہے تو جس جیل میں ڈے سی انڈے چار کھائے جائے جس دے میں صبح اور شام ملاقاتیں ہوتی ہوں جس جیل میں ٹیلی فون تک کی سہولت محصر ہو جس جیل میں قیدی اپنی مردی سے جیل حکام کو آگے پیچھے کرتا ہو اس کو جیل نہیں کہتے وہ ایک پبلک آفید ہے ایک سادشی روم ہوئے ایک سادشی مقام ہے آج بہت ہی اچھا ہوتا محترم قبلہ حردل عزیز بلاول زرداری صاحب یا بلاول زرداری صاحب تشریف لے کر گئے اس جیل اس جگہ پہ بھی چلے جاتے جہاں ان کے نانا ظلفکار علی بھٹو رہے تھے جس کو پھانسی دی جئی تھی اس جیل میں بھی گئے ہیں آج لیکن انہیں پتا نہیں جہاں ان کے والد محترم قبلہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی رکھا گیا اور مجھے بھی منن سے ملاقاتوں کا بوکا ملا تو کیا جیل میں قیدیوں کے ساتھ کہ پرائیم نیسٹر آف پاکستان محترم عمران خان صاحب نے آج تک اپنے سپوکسمن کو کتنے قیدیوں کی تیمارداری کے لیے بھیجا ہے لائف سیونگ یونٹ آپ کے حسب تعلو میں نہیں ہے اور وہ جو کوٹ لکپت رگیسٹر آوس ہے اس کے باہر کھڑا ہے تو سابر صاحب جیل کی تو ہی نہ کہے جیل میں کچھ ایس او پی ہوتے ہیں میں معافی چاہتا ہوں ادھر ٹھیک ہے جو پولیٹیشنوں کی ملاقات تو ہی خوش آئی نہ ہے ابھی بٹی صاحب یہ دو پولیٹیشن نہیں تھے باقی بھی پوری ٹیم تھی ساتھ اور سب نے ملاقات کی ہے یہی چیز ہم کوشش کریں گے کہ شہباز گل صاحب ہمیں مل جائیں فون پہ ان سے معلوم کر سکیں کہ کتنے قیدی ہیں اس وقت پنجاب کی جیلوں میں اور کتنے لوگوں کو یہ پروٹوکول یہ طبی سہولیات دی جا رہی ہیں کیا جیل کے قوانین تبدیل ہو گئے ہیں جیل شہباز گل صاحب بٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں شہباز گل صاحب السلام علیکم والیکم السلام صاحب کیا حال خیریت ہے اللہ کا شکر ہے صاحب آپ کے وی وی آئی پی قیدی کا کیا حال ہے وہ بھی ٹھیک ہیں صاحب تو کیا کہتے ہیں آپ سے آپ سے کیا کہتے ہیں ہم سے وہ یہی کہتے ہیں کہ ابھی وہ انتظار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کی بیل ہو جائے تو وہ آوٹ آف کنٹری جا کے علاج کروانا چاہتے ہیں تو بیل ہونے کی صورت میں ہی وہ علاج کروائیں گے یا اس کے بغیر بھی علاج کروا سکتے ہیں سر اس کے بغیر تو انہوں نے فیلال انکار کر دیا علاج کروانا چاہتے ہیں تو کیا بیل کی کوئی آپ شورٹی لے کے گئے تھے کہ ہم بیل کے لیے آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے نہیں سر وہ تو نہ ہی ہماری پاور میں ہے نہ ہی ہماری جیلیڈکشن میں اور تو کوٹس نے ریسائید کرنا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا تو بیل ہونے یا نہ ہونے سے کوئی لینا زیرانی ہے تو آپ نے کوئی نہ کوئی تو یقین دھیانی ان کو کروائی ہوگی نا کہ ابنیا صاحب ہم جی ایک دھیانی انہیں کرائی ہے کہ آپ کو ہر ممکن تپی سہولت فرام کی جائے گی وہ میں نے بھی کرائی اور میرے ساتھ جو ڈاکٹرز گئے تھے انہوں نے بھی بتایا کہ ہمارے پاس ہر ممکن تپی سہولت کی سہولتیں موجود ہیں اور ہم آپ کو ہر جگہ پر ٹریٹ کروانے کو تیار ہیں گل صاحب بٹی صاحب آپ سے پوچھیں گے لیکن ایک بار پنجاب کی جیلوں میں اس وقت کتنے کہدی ہیں سر میرے پاس اگزیکٹ نمبر نہیں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پتا کر کے بتا سکتا ہوں بہت جلدی پتا چل جائے گا ویڈن بیو منٹ کیونکہ ہوم مینسی کا یہ ایریا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کوئی تری پنچ چوہن ہزار ہیں اور ٹوٹل پاکستان کی جیلوں میں ایٹی تھی تھاؤزنڈ اس وقت کہہ دی ہیں تو مزید بٹی صاحب آپ سے پوچھتے ہیں بٹی صاحب پوچھئے سلام علیکم ڈاک صاحب والیکم سلام اچھا ڈاکٹروں کی مومن حسب طولہ میں ضرورت ہوتی تھی آج کل اتنی ضرورت جیلوں میں کیوں ڈاکٹروں کی بڑھنے لگ پڑی ہے سر اس لیے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں ہائی پروفائل بنایا گیا اور بار بار اس کو میڈیا میں لائے جاتا ہے اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت پنجاب جو والاج مالجے کی سہولتے آفر نہیں کر لی جس کے لیے ہمیں کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آپ کو مطلعہ رکھے حکومت جو بھی سیپس تیری ہے کسی کیس میں بھی تو اسی سلسلے میں ہمیں بار بار داکٹرز کے ساتھ وہاں جا کے اس بات پر شور کرنا پڑتا ہے کہ داکٹرز بھی موجود ہیں ہرپٹلز بھی موجود ہیں اور ٹپی سہولتوں کی ہر چیز موجود ہے اب دیسیجن انہوں نے کرنا ہے اگر انہوں نے سامر صاحب مجھے برا دو تین باتیں ڈاکٹرز صاحب سے کرنے دیجئے گا جی سر کریں اچھا ڈاکٹرز صاحب گزاری شہ سنا ہے کہ آپ امریکہ میں بھی قیام پریز پدیر ہیں جی رہاں بالکل رہا ہوں سر اچھا ادھر کبھی اس قسم کو ہوتا ہے کہ کسی بڑے آدمی کو جیل میں گیسٹ اس والی سہولتے ہوں کبھی اتنے عرصے میں آپ نے دیکھا ہے وہاں نہیں جی میں نے وہاں پہ ایسا کچھ نہیں دیکھا وہاں پہ جب آپ جیل میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو وہ تمام چیزیں اسی طرح سے فالو کرنی پڑتی ہیں جس طریقے سے ایک عام شہری کو وہاں پہ یہ بیٹر کلاس والی جیل نہیں ہوتی یہاں پہ کیونکہ کانون میں اس کی اجازت ہے جس کی وجہ سے یہ تب کچھ ہو رہا ہے اچھا میں ارد کرنا اچھا گزارش ہے کہ جیسے سابر صاحب نے قواب پچپن ہزار سے زیادہ ہے اس وقت ملک کے پرائم نیسٹر عمران حان صاحب ہے جن کی کریڈی بلڈی پہ ان کے دشمن بھی نہیں ہاتھ اٹھاتے انگلی اٹھا سکتے آنسٹی وہی کہتے تھے رول آف لا اور فرماتے تھے تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہوئی کہ طاقتور کے لیے قانون اور اور کمزور کے لیے اور آج میں شباز گل صاحب کے گوشت کزار کروں گا پچپن ہزار قیدیوں کی مائے نہیں ہیں ان کے بچے نہیں ہیں ان کے رشتے دار نہیں ہیں کیا یہ ساری سخولتے شباز گل پرائم نیسٹر کے عقاب پر تمام قیدیوں حوالاتیوں کو دے نہ پسند کریں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ تمام سہولتیں ہر قیدی کے پاس یہ موجود ہیں اگر ان کے بہت سارے اوپن ہارڈ سرجریز بھی جو اپنا کورٹ لکپت جیل وہاں سے قیدیوں کی ہوئی ہیں اور پی آئی سی میں لا کے کروائی گئی ہیں یہاں پہ ہمیں جو آپ کو یہ ایکسپر آرڈوری ارینجمنٹ لگ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں وہ اس لیے لگ رہے ہیں کہ ایک جو کانویٹ ہے وہاں پہ قید ہے میاں نواز شریف صاحب وہ انکار کرنے ہیں اور اس کیوں میڈیا پر اچھالا جا رہا ہے بار بار کی جیسے حکومت جان کچھ کے کر رہی ہیں شہباز گل صاحب یہ نواز شریف کے چیک اپ کے لیے اکیس ڈاکٹروں کا ڈیوٹی روستر جاری کیا گیا پی آئی سے کے ڈاکٹرز تین شفٹوں میں نواز شریف کا چیک اپ کریں گے ڈیوٹی روستر میں تین ای سی جی ٹیکنیشنز بھی ڈاکٹرز کے ہمراہ ہوں گے نواز شریف کا صبح دوپیر اور شام میں چیک اپ کیا جائے گا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نے ڈاکٹروں کی ڈیوٹی لگا دی اکیس ڈاکٹر تو شہباز گل صاحب ایک قیدی کے لیے سزای آفتہ قیدی کے لیے لگا دیئے گئے رول آف لا اور آئین میں بار باری اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ آئین کے تحت تمام شہری مساوی حقوق رکھتے ہیں جیسے فیئر ٹرائل کا کہا جاتا تھا تو کتنے قیدی ہیں جن کے لیے پنجاب حکومت یہ اخدامات اٹھا رہی ہے اور یہ غیر مناسب اور امتیازی سلوک کیوں روہ رکھا جا رہے قانون کی دھجیاں کیوں اڑائی جا رہی ہیں اور وہ پرسیپشن جو ایک قیدی اور ان کی سیاسی جماعت پورے معاشرے میں پھیلانا چاہ رہی ہے اس کو پنجاب گورنمنٹ کیوں سپورٹ کر رہی ہے دیکھیں آپ جو صابر صاحب بات کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اپنی طرف سے لیکن آپ ہماری پوزیشن دیکھئے کہ اتنی زیادہ سہولتیں دینے کے پاوجود ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا بار بار یہ کہا جا رہا کہ آپ پولیٹیسائز کر رہے ہیں سوچیں اگر ہم نے ذرا سی بھی کوئی پتا ہی کی ہوتی تو ہمارے ساتھ کیا بنتا سر اس کا پوزیشن یہ ہے کہ پوزیشن یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ یا کوئی بھی حکومت سندح حکومت کوئی بھی ہے اس کی نظر میں اسی کے اسی ہزار قیدی سابر صاحب آپ مجھے ذرا بات کر لینے بٹی صاحب ایک منٹ بٹی صاحب آپ رول آف لاہ پہ یقین رکھتے ہیں بٹی صاحب ایک منٹ ایک سوال گل صاحب اسی ہزار قیدی برابر مساوی حقوق ایک ہی طرح کے رائٹس رکھتے ہیں لیکن اگر ان میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہوم ڈیپارٹمنٹ دیکھتا ہے اور ہوم ڈیپارٹمنٹ کے خلاف اگر کسی نے جانا تو پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے تو اب تو اس قیدی کے ساتھ آپ راہ راست اس کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور باقی لوگوں کا حق مار رہے ہیں یا تو آپ جیل مینول تبدیل کر دیں قوانین تبدیل کر دیں تمام اسی کے اسی ہزار قیدیوں کو یہ سہولت دے دیں جی سابر صاحب میں نے پہلے بھی آپ خدمت میں ارض دیا کہ یہ جو بیٹر کلاس ہے میں نے نہیں بنائی اس حکومت میں نہیں بنائی یہ بیٹر کلاس پہلے سے بنی ہوئی ہے اور بیٹر کلاس میں جو وہاں فسیلیٹیز مل رہی ہوں بیٹر کلاس مطابق مل رہی ہے نمبر وار نمبر ٹو جو ان کو سہولت مل رہی ہے ہیلت کی وہ میں نے آپ بتائی کہ تمام کہتنیوں کو ہوتی ہے لیکن یہ کیس ہائی پروفائل ہے جسے میڈیا بھی سارا دن کورتا ہے جس کی وجہ سے حکومت سارا دن اس پر جواب دینے پڑتے ہیں حکومت ایسی کاوش نہیں کہ ہم کسی کو قانون سے آگے جا گل صاحب گزارش ہے کہ حکومت قانون کو توڑ کر ایک مجرم کی زد پر آئین کو توڑ ہے قانون کو توڑ ہے جین مینویل کے مطابق نیب کے ملزمار کے لیے ایک دن مقرر ہے اس کی وائیلیشن کرنے میں مقدمات درج ہو سکتے ہیں کیا وجہ ہے کہ جب جس کا دل چاہتا جا کے مل جاتا آپ کہتے ہیں رون آف لا کیا باقی قیدیوں کو ملنے کی اجازت ہے اس طرح کیا پیشلے دو دار اٹھارہ سے لے گئے آج تک پچیس اکتوبر کٹیگری اور ان تمام چیزوں کو پسند کرتا ہوں یا سپورٹ کرتا ہوں میں بلکل نہیں کرتا اور میں کہتا ہوں کہتا نہیں ہونا چاہیے سب کو ایک ہی طرح پیشل کرنا چاہیے لیکن انپارشنیس یہاں پہ ایسا ہے قانونی طور پر ہے اور وہ قانون بنائے ہوئے اس کل میں ایک سیاسی جماعت کے مجرم نے مجودہ حکومت کو بلیک مال کر لیا اس مزیر اعظم کو بلیک میل کر لیا جس کی جہت تھی جو کہتا تھا تم سے پہلے قوم میں اس لیے تباہ ہو گئی کہ قبول اور طاقت واصل یہ قانون ہو رہا شباق سب کیوں جا رہے انہیں کیوں مجبور کیا جا رہا جیل میں جانا کے لیے میری بات بھی سن لی جی بنا ہوا ہے اب اس پہ چلنا پڑ ہے کانون پسند ہے یا نہیں یہ کانون کہا لکھا کہ آپ مجرم کو اس طرح ڈاکٹر لے کر جائیں مجھے صلوع ہونے سے غروب ہونے کے درمیان میں قیدی کو ملا جا سکتا ہے اور اسی قانون کے مطابق ہی ملاقات کروائی جاتے اچھا گل صاحب اس کا مطلب ہے کل میں کسی نیب کے ملزم کو ملنے جا سکتا ہوں بغیر کسی سوارش کے کل میں جا کے آپ کو فون کس ڈاکٹرز کا روستر جاری کیا گیا ہے پورا ہسپتال جو ہے اس کے جیل میں پہنچا دیا گیا ہے تمام یونٹ وہاں پہ موجود ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ مزید آپ اقدامات نہیں کریں گے کتنا خرچہ آرہا ہے اس قیدی پہ دیکھ یہ تو کمپلیکس سوال ہے اس کا جواب کیونکہ بہت سارے ادارے اس میں سیکیورٹی کے ادارے علاق ہیں اور یہ روز کے روز کوئی چاہے پتی چینی تو خریدی نہیں جا رہی جس کا روز کر روز بلائے گا یہ سارا سسٹم تو اس کے بعد آپ ہسپیٹل کو علاق ہم خط لکھیں گے وہ اپنا کیلکولیٹ کر کے ہمیں رہے نہیں سکتا لیکن جیل مینول کے مطابق جو آپ کا جیل میں سبتہ روپئی پر منت ایک جیل کی قیدی یا ملزم کے لیے آتا ہے تو آپ ٹھائیس لاکھ لاکھ روپیہ لگا رہے ہیں یہ ریفرنس بنے گا آپ کے خلاف آپ کے پرائیم میسٹر کے خلاف آپ کی حکومت کے خلاف میس یوس آف پاور سر دیکھئے کہ حکومت دوبارہ میں نے آپ کی سیتون سے عرض کی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حکومت کے اختیار میں نہیں آتی وہ قانون جو بنے ہوئے حکومت میں ان کو فالو کرنا جیسے بیٹر کلاس ہے یا کسی کو سیکیوریٹی دی ہوئی ہے کہ اگر کسی بھی پیشن کو ضرورت ہے تو مکمل آپ نے پروائیز کرنی ہیلسی فیسیلیٹی اور ہم بھئی کر رہے ہیں کچھ اور ایک جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں تو ہم قانون کو فالو کر رہے ہیں جو ہم نظر آ رہے میرا خیال ہے کہ گل صاحب آپ منی ٹریل نہیں دے سکے آج تک یہ میڈیا کے ذریعے کھیل رہے ہیں یہ چیزیں منیج کر رہے ہیں یہ ایک محول بنا رہے ہیں اور پنجاب گورنمنٹ بدقسمتی سے یا اپنی مرضی سے دانشتہ نہ دانشتہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے باقی کتنے قیدی ہیں میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے آج تک آپ جاتے ہیں ایک قیدی سے مل لیں تو کیا باقی بھی آپ کسی بیرک شرک میں گئے ہیں کہ کسی قیدی کا ویسی حال پوچھ لیتے کہ آپ کو کوئی سہولت مل رہی ہے اس کے لئے ہم بھی حاضر ہیں کیونکہ ہم ایک انتہائی انوکھا قسم کا ایک قیدی ہے اس کو ہم پال پوس رہے ہیں اور حکومت کے خرچے پہ یہ ساری فیسیلٹیز آپ دے کے پورے جوڈیشل سسٹم کو کوئیسٹن نہیں کر رہے ہیں سابر صاحب بات یہ ہے کہ جیلو میں چیز منس سے جا رہے ہیں اور قیدیوں سے مل ملی ہوئی ہے نمبر ٹو اور نمبر ٹھری پورے میڈیا کا اور پولٹیکل پارٹی کا ایک پاویلہ ہے جس کے جواب میں حکومت روز اکسپلینیشن سے تھی آپ کو کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ والی چیز آپ پر کر رہے ہیں دیکس حکومت جو کر رہی ہے پی آئی سی میں ڈاکٹر شارٹ ادھر ہزاروں پیشنٹ ادھانا آتے ہیں کیا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہے وہاں ایک بندے کے لیے جسے فوری طور پر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے ان تین ڈاکٹر ادھر لگا دئیے گئے ہیں تو جہاں ہزاروں پیشنٹ حاصل پول رحیم یا رہاں ملتان گجرات سے آتے ہیں ان کے ساتھ نائنصافی نہیں ہے یہ شباز گلے کہ پاکستانی بنجے اس پوکس میں نہ بنے اس وقت دیکھ یہ بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے مجھے شو پہ اس ایس پوکس ورسن لیا ہوا ہے تو میری ہر سٹیٹمنٹ جو ہے اس ایس پوکس ورسن ہی ایویلویٹ ہونی ہے آپ ساتھی رائے لیے تو پھر سپوکس ورسن کو میں کہتا آپ جس قانون کے تاہ جو اندر گے آپ نے کیا ہوم سیکریٹری سے ریٹن اجازت لی آپ نیپ کے ملزم کو ابھی ہوم سیکریٹری سے پوچھیں ایس او پی ایس ایس ہفتے میں ایک دن ملا جا سکتا ہے ہر روز نہیں بیری اندر سیکریٹری کیا وہ شاید نیاب کے مجرم نہیں ان کو سزا ہو چکی اور وہ ایک ریگولر کہتی ہیں بٹائی کھو بیران سیج جمیر آپ تب تک ہوتے جب تک نیاب کی ایویلویشن چل رہی ہوتی ہے جب آپ کو عدالت میں سگا دی تو آپ ریگولر مجر گل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی اسی سوسائٹی سے ہمارے بھی عزیز و عقارب اللہ تعالی بچائے لیکن میرے کچھ عزیز جا چکے ہیں جیل میں مرڈر کیس میں گئے تھے تو میں خود بھی جانتا ہوں تھوڑا بہت تو جیل میں اتنی ازادی نہیں ہے کسی بھی سیاسی رہنمہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہاں پہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ریویو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور پاکستان کی سیاس سیاس بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ کس حیثیت میں کہہ لیں کہ یہ سب کچھ آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کس طرح کر کو جو نے کیا باوجود ہم یہ کہا جا رہے ہیں ہم صرف قانون کی بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ کون سا قانون ہے جو اجازت دیتا ہے کہ جیل میں بیٹھ کے ایک سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنایا جائے اور پنجاب حکومت اس کو اجازت دے اور بلاول بھٹو کا سوٹ کرنے کے بارے میں یہ دیکھیں جی سنے یہ چارٹر دیماؤکرسی ایک ٹاپک ہم نے بالکل دسکرس کیا تھا پیپلز پارچی کی بھی اور نون لیب کی بھی فیلیر ہے ہم نے پورا چارٹر دیماؤکرسی کو عمل نہیں کیا ہم نے جوڈیشل رفور جی سر ایک بات بلاول چاہم کی سے اگری کرتا ہوں کہ پورا نہیں کیا کیونکہ ابھی پاکستان بچ گیا تو یہ بات ان کی بلکل ٹھیک ہے چارٹر دیموکریسی جو تھا وہ پورا ایمپلیمنٹ یہ نہیں کر سکے چک گیا توڑے سے گلسی ہو گئی اگر پورا ایمپلیمنٹ کیا سر پارکر میں سی پرسنٹ لوگ گروپ سے نیچے نا سے بلکہ پورے تو واقعی یہ چک گیا اور دعا ہے اللہ اچھا ڈاک صاحب بہت رکھ شباب گلس صاحب حردی رضی صاحب ایک تو آپ بڑے خوبصورت طریقے سے مجبورا اپنے مزاج کے مخلاف حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کیونکہ باپوزشن بلیک میل کرنے پر بلاول بٹو زرداری جیل میں مریض ہے کہ کہ دی ہے سر دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھنی پڑے گی سب کو جو بلاول بٹو صاحب کو یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ نوازشی ملزم نہیں مجرم ہیں وہ کون وکٹ ہیں تو سر اگر اپنے اب حکومت اس بات کا خیال نہیں رکھ رہی تو باقی کسی میں کیا کر رہی آپ تو اس کو ملزم کا درجہ بھی نہیں دے رہے ملزم سے بھی کم کا درجہ دیا ہو ہے سر ہمیں ایک اپلیٹیکل لیڈر ملک یا ایک اعم شہری ایک اپلیکیشن دیتا ہے کہ میں فلاں بندے کو ملنے جاتا جیل اس بندے کو بھی ملنے چاہتا ہے جیل کا دن ہے جیل جیل ملنے دیا جا رہا ہے آپ ملنے دینا چاہتے اچھا صرف ایک کام کریں ایک کام کریں ایک کام کریں چھوٹا سا ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیں اور آپ کہیں کہ آپ چونکہ پنجاب کے ترجمہ نے پنجاب کی حد تک جاری کر دیں کہ تمام قیدیوں کو یہ سہولت آج سے حاصل ہے آج جیل میں جیل پلان ایک بنا ہے اور اس کا آپ کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے محترم حرد عزیز عمران حاص جو ہونست ہے کہ انہوں نے جیل پلان مطارف کروا دیا دو جو جو نواز شریف مجرم ہے اور جیل پلان بنوائے جا رہے ہے بعد تیرے قربان جاؤں میں حکومت کے بات یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیل پلان بن نہیں جب ملاقات کی ان کو اجازت دے دی اندر جا کے جیل کے پلان بنائیں ہمیں اس سے کیا لینا دی وہ دو لوگ مل رہے تو وہ کوئی بات کر سکتے آپ ان کی بات پر پابندی تو نہیں لگا سکتے جب آپ کی سزا ختم ہو جائے گی تو ہم لندن میں چھوٹیاں گزاریں گے کٹھے تو آپ کیا اس پر پابندی لگا سکتے یا وہ یہ ایک بات آپ نے بڑی خوبصورت بات کی لینڈ ڈاک سب میرے سے شرط لگا رہے لیکن آج بلاول سب ملنے گے آخری بات اس کے بعد سابر سب آپ سے بات کرے گے اگر میاں نواز شریف سب انہیں زد کرتے بلاول میں نے تیرے سند ریگل چوک میں بھلے کھانے جانا ہے تو یقینا مجھے پتا ہے پاکستان حکومت ضرور اجازت دیتی کیونکہ مریضوں کے بھی حق ہے قیدیوں کے بھی حق ہے اور آپ ان کے حقوق کے علمدار ہے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں اگر بٹی صاحب یہ قانون میں اجازت ہو کہ ریگل چوک میں یہی گزارش کروں گا کہ جب آتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں مزید قیدی وہ کیا سوچتے ہوں گے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ فراخ دلی کا ثبوت دیں آپ کی حکومت ہے جیل قوانین تبدیل کر دیں جیل منول تبدیل کر دیں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا پلین ہے کہ وہ زد کر کے منصوبہ بندی کر کے حکمت عملی کے ذریعے وہ لندن جائیں اور وہاں جا کے اپنی زندگی گزاریں اب مریم بی بی کا ٹویٹ وہ بھی ہے تو یہ تأثیر بنتا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے تگڑی حکومت پنجاب حکومت وہ مریم بی بی کے ایک مزیری اعظم نے کہا پنجاب حکومت تعاون کرے سابر صاحب آلی خالی پنجاب حکومت کو سپوکس من ہمارے دو شباد گل کو کیوں کہ رہے ہیں پرائیم منسٹر پاکستان کا حکم ہے مریم کی ٹویٹ پرائیم منسٹر صاحب کا حکم ہے جی دیکھئے اس میں سابر صاحب میری عرض کی خدمت میں یہ ہے کہ پنجاب حکومت کو جو پرائیم منسٹر پاکستان احکام آتی ہیں وہ دیئے کہ قانون کے مطابق آپ ہر ممکن امتاز ہیں اب ہم قانون نہیں توڑ رہے کہیں پہ بھی ہاں کا جلہ جائز ہے کہ آپ کو لگ رہا کہ ایک بری کو ایک قیدی کو ایک 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 مل رہی ہے اور اس کی وجہ یہ پورے سوشل بیہیویرز ہیں جس میں حکومت صرف ذمہ دار نہیں ہے ابھی تو میڈیا جو ہے وہ پورے کا پورا آپ کے اوپر اسفولٹ کرتا ہے کہ شاید ان کا علاج نہیں مریم کی ٹویٹ بچی صاحب ایک منٹ گل صاحب میں آپ ایک دو چیزیں ریکارڈ پہ لا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سلام آباد ہائی کوٹ نے اس بنیاد پہ زمانت خارج کی ہے اس بنیاد پہ طویل ترین آرگومنٹ کے بات ملزم ملزم کہہ رہا ہوں مجرم کے وکیل قیدی کے وکیل کوئی ایسی ریپورٹ کوئی ایسا ایویڈنس کوئی ایسا ثبوت ریکارڈ پہ نہیں لاسکے کہ جس کی بنیاد پہ کہا جائے کہ ملزم کو کوئی جان کو خطرہ ہے اور ان کا علاج جیل میں اور جیل مینول کے مطابق نہیں ہو سکتا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کے بعد اس کے بعد اگلی بات سنیں سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس انہوں نے اپیل فائل کی انہوں نے ارلی ہیرنگ کی اپلیکیشن دی سپریم کورٹ نے یہ کہا وہ ریجیکٹ کر دی اور انہوں نے کہا کہ ٹرن پہ سنیں گے آپ پورے جوڈشل سسٹم کو آہ بلکل سٹیک پہ لگایا ہوا ہے پنجاب حکومت نے اور ایک ٹویٹ کی وجہ سے آپ ہل جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ پھر وہ سارا پروسس کیوں شروع کی ہے کیوں ایک قیدی کے لیے پنجاب حکومت مفلوج ہو چکی ہے کیوں سٹینڈ نہیں لیتی کیوں نہیں بتاتی کہ جناب جیل میں تمام سلطے موجود ہیں اصل چیز یہ ہے بجائے اس کے کہ پوری کی پوری پنجاب حکومت لگی ہوئی ہے اس کو فسیلیٹیٹ کرنے میں سابر صاحب آپ کا سوال اتنا لمبا ہوتا ہے کہ میں محضرت کے ساتھ کہتا میں بھول جاتا ہوں کہ وہ شروع کام سے ہوا تھا اور اب میں جواب کیا دینا میں کوشش کرتا ہوں اسے کمپری ہنٹ کرنے کی سر دیکھئے میری گزارش آپ کے سامنے دوبارہ یہ کہ ہم کہیں پہ کوئی کانون نہیں توڑ رہے اور کہیں پہ کوئی نہیں بلکل کوئی ایسا ان کو پرابلم ویزیبلی چلنے پھرنے میں بیٹھنے میں بات کر رہے تھے بلکل ویسے ہی ان کی صحت نظر آ رہی تھی جیسے آپ کی ہے یا سابر صاحب کی ہے یا میری بلکل وہ ہیلڈی نظر دوسری آخری بات میں ہم ہر ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے تو ہمارے پاس ہم نے ان کو انشور کیا کہ پاکستان ہر طرح کا علاج ہو شہباز گل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اگر اسلام آباد ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ آف پاکستان میرٹ پہ یقین رکھتی ہے اور وہ فیس کر رہی کہ سامنے کون ہے اس نے میرٹ پہ فیصلہ کیا تو اللہ تعالی آپ کو اور آپ کی حکومت کو بھی تو آپ بھی تمام قیدیوں کے لئے مساوی قانون بنا دیں یا اس قیدی کو بھی اسی قانون سے ڈیل کریں بریک لیتے ناظرین پھر آتے آپ پنجاب کے ترجمان شہباز گل صاحب کی گفتگو سن رہے تھے جو سب کچھ مانتے ہیں لیکن نہ جانے کیوں پھر وہ سیاسی طور پر کیوں بلیک میل ہو رہے ہیں اس طریقے سے اب آتے ہیں بٹی صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف آج وہ ملاقات کے لئے گئے تھے بلاول صاحب اور انہوں نے نواز شریف نہیں بات کروں گا ان کے ساتھ میں فون نہیں اٹھائیں گا میں میٹنگ میں جاؤں گا میں کسی کاغذ پرسائن نہیں کروں گا میاں صاحب سے پڑا چابی والا کھلونا کوئی نظر نہیں آتا تھوری سے بھی شرم حیاء ہے تو فوری استیفا دے آپ فسادی ہو سکتے ہو آپ سازشی ہو سکتے ہو انقلابی نہیں آپ نے سیاست نہیں کاروبار کیا ہے ابھی وہ اور کیا چاہتا ہے سیاست سے اور ریٹائری ہو جائے مودی یہ مودی کے یار کو ایک تھکہ اور دو وہ بھی سنوا دیں مودی کے یار کو ایک دکہ دو مودی کے یار کو دکہ دو چور چو کیدار کو چو چو کیدار کو کرپشن کے سردار کو داخت رائیمنٹ کو بٹی صاحب فرمائیے سابر صاحب بلاول صاحب کا آخری شاہر کرپین کے سردار کو مودی کے یار کو دکہ دوبارہ سنا دے زیشان صاحب تو میں ان کا ممنوع ہوں گا میں مدینے کی ریاست کے مدے لینا چاہ رہا ہوں مودی کے یار کو چو 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 کیدار کو کرپشن کے سردار کو داخت رائیمنٹ کو چو مودی کہ میاں صاحب کے خلاف یہ ایک لوگ کنسپیریسی بنا رہے ہیں میاں صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ اب نظریاتی بن گیا ہے اور نظریاتی کمیٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ جو سیاسی جدوجہد اپنا جاری رہے گا ماضی میں نظریاتی کے بارے میں بھی کچھ بلاول صاحب کہتے رہے ہیں میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اب وہ بھی نظریاتی ہو گئی ہیں کہتے ہیں کہ بیس پچیس سال پہلے وہ نظریاتی نہیں تھے مگر اب وہ نظریاتی بن گئی ہیں میاں صاحب آپ نے نظریاتی تو کیا بننا تھا آپ تو نظر آتی بھی نہیں رہے بٹی صاحب میاں صاحب چابی فسادی سازشی نظر آتی نظر نہیں آتی چور چوکی دار مودی کا یار یہ سب کچھ کرپشن کا یار یہ سارا کچھ انہوں نے کہا اور آج جیل میں گئے پلین کیا تھا میں پلین پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے نہیں پلین پلین جو تھا میں بتاتا ہوں صاحب صاحب میں آج بیس کروڑ عوام سے مہاتم ہوں اور پہلی دفعہ پرائیم منسٹر اور پاکستان عمران حان صاحب سے مہاتم ہوں عمران حان صاحب آپ نے دس سالیاں بیس سال جدوجہد میں ہمیں بتاتے رہے کہ رول اف لا ہوگا تاکہ آپ سے پہلی قومی اس لیے تباہ ہوئی قانون کمزور کے لیے اور تھا طاقتور کے لیے اور تھا اور بلاول صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے لیے میں ان کی سیاسی جماعتوں کے بیس کروڑ عوام کو ہر پاکستان کے شہری کو بتاتا ہوں جو بلاول صاحب نے کہا آپ کو شرم نہیں آپ کو خیار نہیں آپ فسادی ہو سکتے ہیں آپ سادشی ہو سکتے ہیں آپ انقلابی نہیں ہو سکتے بلاول صاحب آپ کل جھوٹ تھے یا آج جھوٹ تھا اور اس حکومت وقت سے گزارش ہے پچپن ہزار قیدی اس وقت یہاں حوالاتی جیلوں میں ہیں یہ سلوک آپ کتنے لوگوں سے کرتے ہیں خدارہ اس ملک کو رول افلاہ پر چلنے دے سلاننگ یہ ہوئی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر زرداری صاحب کو بھی سزا ہوتی اور میاں صاحب کی بیل نہیں ہوتی دو بڑی سیاسی جماعتوں کا کٹ ہوگا جس کی چیک خرشید شاہ صاحب کریں گے اور ادھر سے خاجہ آصف صاحب کریں گے اور اسطیفے دیروں پر غور کیا جائے گا ملک کو جام کرنے کی کوشش کی جائے گی جو عمران ہاں نے ایکانومی بہتر کی جنگ میں اللہ تعالی نے اس کو فتح دی اس کے بارے میں ساتھ سی جیل پلان تیار کر لیا گیا مجھے دھک ہے ان حکمرانوں پر اس عوام پر کہ ان سے سوال تو کرو اسی جیل میں بند دل کے مریض ٹی بی کے مریض کینسر کے مریض ہڈییں ٹوٹنے والے دیگر درجنوں بیماریوں کے لیے آپ کے پاس ایک ڈاکٹر نہیں ہے سابر صاحب آپ ہی بتائیں کیونکہ آپ حکومت کو لیے بڑے اچھے کلامات کہتے ہیں میں بھی خان صاحب کی حد تک ان کا مداں ہوں لیکن یہ حکومت کیا کر رہی ہے آپ کی اچھا بھٹی صاحب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ حکومت کو غیر مستحکم نہیں کرنا چاہتے یہ ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں ایک طرف پاکستان کی سیکورٹی لگی ہوئی ہے آج بھی جو نوٹم جاری ہوا ہے اس کے مطابق بھی پاکستان نے ابھی تک غیر ملکی پروازوں کو پاکستان کی ائر سپیس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی اور خاص طور پر دو ملکوں کی ائر لائنز کو کہا گیا ہے کہ ابھی تک وہ پاکستان کی حدود استعمال نہ کریں اس کی ریزن یہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بھارت جو کہ پاکستان کا دشمن ہے وہ ابھی بھی پلان کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل ائر لائن کا روٹ لیا جائے انٹرنیشنل ائر لائن کے کوٹ کے ذریعے پاکستان کی حدود میں داخل کی ہوا جائے ائر ٹو ائر سٹرائک کی جائے کوئی جہاز گرایا جائے وہ کھا کوئی ملٹری یا سیمی ملٹری یا پرائیویٹ ائر لائن کوئی ائر لائن مل جائے وہ ہو جائے وہ ابھی بھی یہ پلان کر رہے ہیں لیکن آج کی پوری گفتگو میں جو باہر گفتگو ہوئی اس میں بھی پاکستان کی سیکورٹی کو لاحق خطرات زیر بحث نہیں آئے بلکہ یہ آیا کہ کس طریقے سے اس حکومت سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے اور اس میں بٹی صاحب یہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ بیل آؤٹ نہیں ہے انڈیا کو اس وقت پاکستان میں ایک یونٹی تھی پاکستان میں ایک یونٹی تھی بٹی صاحب آپ کا پاکستان سابر صاحب حالت جنگ میں ہیں آپ کی فورسس اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے سے سو نہیں رہی آپ کے افسر آپ کے جوان اٹھالیس 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 گھنٹے سے نہیں سو رہے جس قدر کے سیدھا صورتحالہ ہے مجھے صرف یہ فرما دیں آپ بلاول صاحب جس کو فسادی کہہ رہے تھے موڈی کا یار کہہ رہے تھے سادسی کہہ رہے تھے کونسی مجبوری ہے جو آج ان کو جیل میں جانے پہ لے گئی ہے مجھے کولیس پہ روچنی ڈالیں پاکستان کو تو اللہ حفاظت کرنے والا ہے انہی کی زبانی سنواتا ہوں ذرا سنوائیے ایرک کیا مجبوری تھی ایک تو وہ انسانی حقوق والا معاملہ موڈی صاحب کو جو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی اور دوسرا چارٹر آف ڈیموکریسی اس میں ذرا نظر ثانی کی جائے دونوں سنائیں جی چارٹر آف ڈیموکریسی ایک ٹاپک ہم نے بالکل دسکس کیا تھا پیپلز پارٹی کی بھی اور نون لیب کی بھی فیلئر ہے ہم نے پورا چارٹر آف ڈیموکریسی کو عمل نہیں کیا ہم نے جوڈیشل رفارم پہ کام نہیں کیا کامریت کے وقت میں کارا کانون ہماری نظام میں ڈالے گئے ہیں ہم نے ان سب کو اڈریس نہیں کیے ہم دوسرے جو جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بھی بات کریں ایک نیا ڈاکیمنٹ بھی تیار کریں جو چارٹر موکریسی کے ساتھ ساتھ بھی چارٹر ہے اب ذرا بین القوامی طور پر محول کیا بنانا چاہ رہے ہیں اور کس طریقے سے انڈیا کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں کہ انسانی حقوق کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے ذرا سنائیے گا میاں صاحب کو سب سے بیس ٹریٹمنٹ دلوایا جائے جو بھی میاں صاحب کہتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ مجھے چاہیے اس کو وہی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے ایک دل کا مرض ہو تو آپ اس کو زیادہ سٹریس میں دال کے تو علاج نہیں کر سکتے یہ ایک قسم کی تشدد ہے ایک اچھا میسیج نہیں جا رہا ہے پاکستان کا کہ اس وقت جب ہم انڈیا کے ساتھ ایک جنگ کا محول پیدا ہو رہا ہے ہم جگہ جگہ جا کے انسانی حقوق کے بات کر رہے ہیں جمہوریت کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارا تین بار وزیر آزم جیل میں ہے بیمار ہے بٹی صاحب ہمارا تین بار وزیر آزم جیل میں ہے جس کو یہ فسادی سازشی پتنی کیا کیا کہتے تھے ملاقات کے لیے میں تیار نہیں ہوں میں ملاقات نہیں کروں آچور چوکیدار مودی کا یار آج ان کے ایک انڈیویجنل ایشو کو یہ کمپیر کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم کو جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اسمت دری ہو رہی ہے خواتین کی اسمتیں لوٹی جا رہی ہیں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے لیڈرز کو شہید کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے جلو میں ڈالا جا رہا ہے اس غیر انسانی معاملات کو اس غیر انسانی سلوک کو وہ کمپیر کر رہے ہیں ایک قیدی کے ساتھ جس کو عدالتیں سزا سنا چکی ہیں سابر صاحب میری عرض یہ ہے کہ سپریم کورڈ نے فیصلہ سنایا میں نے اور آپ نے نہیں کیا میں یہ کہنے میں غلط ہوں کہ نواز شریف کی زد کی وجہ سے پاکستان جو حالت جنگ میں ان چیزوں کو بھی اگنور کیا جا رہا ہے اور حکومت وقت قانون توڑی ہے جیر مینویل کے خلاف جا رہی ہے جیل ایسو پی کے خلاف جا رہی ہے تو کیا مجبوری ہے ان کی کیا میں یہ غلط کہنے میں غلط تو نہیں کہہ رہا نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد مجھد کریں بٹی صاحب آج دو کالم میری نظر سے گزرے ایک تھا سوہل وڑائش صاحب کا قابل احترام سینئر موست اگر وہ مر گیا تو ان کا اشارہ تھا نواز شریف صاحب کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اس کے بعد مجیبور رحمان شامی صاحب وہ بھی انتہائی قابل احترام ہے ہم بچپن سے ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے ان کے کالم ان کی جو ہفت روزہ زندگی تھا اس کو پڑھتے ہوتے تھے ان کے اداریوں کے انتظار کیا جاتا تھا آج انہوں نے اپنے کالم میں لکھا ہے بٹی صاحب کہ دو نہیں ایک عمران خان یہ مخاطبہ ان کا عنوان ہے میں چار لائنیں پڑھ دیتا ہوں باقی آپ خود میں آپ کے پاس آتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ فوری اقدام تو یہ کریں کہ وہ سابق وزیر آزم نواز شریف کی بیماری دل کا سو موٹو لے نوٹس اور انہیں علاج کے لیے لندن بھیجوانے کا انتظام کریں اس کے لیے انہیں کسی اور کا دروازہ کھٹ کھٹانے کی ضرورت نہیں دستور کی دفعہ پینتالیس کے تحت صدر مملکت کو وزیر آزم کے مشورے پر کسی بھی سزا کو ختم معتل یا کم کرنے کا اختیار ہے اس دفعہ کو بروے کار لاتے ہوئے نواز شریف صاحب کی سزا معتل کی جا سکتی ہے اور انہیں علاج کے لیے باہر جانے کا موقع دیا جا سکتا ہے یقین کریں اگر اس وسط قلبی کا مظاہرہ کر دیا جائے تو پاکستانی سیاست کا منظر یک لخ بدل جائے گا پٹی صاحب میں صرف تین لائنے بولوں گا میں مجیبور رحمان شامی صاحب جو بزرگ ہیں میں ان سے کہوں گا ہمیں بھی دو نہیں ایک مجیبور رحمان شامی چاہیے اور ہمیں بھی دو نہیں ایک پاکستانی چاہیے ایک پاکستان چاہیے جس میں قوانین تمام کے لیے برابر ہوں یہ اسی آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں بٹی صاحب جس آرٹیکل کے تحت آرٹیکل پینتالیس کے تحت نواز شیف صاحب اور ان کے اہل خانہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں سزائیں معاف کروا کے باہر چلے گئے تھے بٹی صاحب دیکھیں سابر صاحب گزاریش ہے کہ میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا مجھے اتنا پتا ہے اس ملک میں جتنے بھی حوالاتی کہہ دی ہیں کسی کا شہر ہے کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا باپ ہے کسی کا ماں ہے عمران خان صاحب ہم آپ سے رول اف لا کی توقع رکھتے ہیں اور آپ کا کریکٹر بھی اچھا ہے آپ قانون سب کے لیے ایک جیسا کریں زید کے آگے قانون نہ توڑیں ہمیں بھی بٹی صاحب ہم بھی یہی کہیں گے عمران خان صاحب سے وفاقی حکومت سے صبائی حکومت سے کہ اگر جوڈیشری اپنا حمت مردن دکھا رہی ہے تو آپ بھی حمت مردن دکھائیں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں مدد خدا خود بخود پہنچ جائے گی کل پھر حاضر ہوں گے اجازت دیدی اللہ حافظ